بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتو آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں اور تمام مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرمائیں جو ایک سیکونس وائز سیریز چال رہی تھی پری ایمشن ایک شروع کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس کی فردر دو ویڈیوز بنے گی اس کے اندر پری ایمشن جو ہے وہ اس ایکٹ کا جو ہے وہ اختتام ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ اس کے بعد انشاءاللہ کیو ایسو شروع کریں گے قانون شہادت آرٹر نائنٹین ایٹی فور کا اب پری ایمشن ایکٹ کا کہاں تک جو ہے وہ میں نے پریویس ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے میں نے وہاں تک سیکشن تھرٹین تک میرے کنسپٹ کلیر اس کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں جتنا بھی اس کے اندر سارا مٹیریل تھا جس سیکشن کے والے سے بھی ٹھیک ہے ایک ایک سیکشن سیکشن تھرٹین تک جو ہے وہ پریویس ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ کنسپٹ کلیر ہے اب آج جو پڑنا ہے وہ پڑنا ہے سیکشن فورٹین پری ایمشن ایکٹ کا سیکشن فورٹین سیکشن ففٹین سیکشن 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 سیمٹین یہ جو ہے وہ اور ایٹین بھی ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ آپ نے اس کنسپٹ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ اس کنسپٹ کے اندر کیا کیا کہتا ہے اب اس کو جو ہے وہ بیئر ایکٹ کو سامنے رکھ لینا ہے اور ایک ایک سیکشن کو جو ہے وہ سامنے رکھ لینا ہے کہ اس کی یہ ڈسکرپشن ہے اور اس کے اندر اس کا یہ کنسپٹ ہے جب آپ اس کو یہاں سے کنسپٹ لے لیا جب آپ اس کو وہاں سے پڑھیں گے نا تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ اس کا یہ کنسپٹ ہے تو اس سے مراد یہ ہے اب آجیں سیکشن فورٹین کے اندر پری ایمشن ایکٹ کا سیکشن فورٹین کیا کہتا ہے اس کی ڈسکرپشن دیکھ لیں اس کی ہیڈنگ دیکھ لیں یہ کیا کہتا ہے اس کی ٹنڈنسی کیا ہے یہ کہتا ہے ڈیمانڈ بائی گارڈین اور ایجنٹ اس کا میں پڑھ دیتا ہوں یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے ڈیمانڈ بائی گارڈین اور ایجنٹ اس سے مراد ہے کہ where a person is unable to make ڈیمانڈس انڈر سیکشن تھرٹین جو سیکشن تھرٹین کے انتر ڈیمانڈس پڑی his guardian اور ایجنٹ may make the required ڈیمانڈس on his behalf وہ کہتا ہے کر سکتا یا نہیں کر پا رہا یا unable ہے یا physically fit نہیں ہے یا کوئی کسی ایسی مطلب کہ کوئی بھی unable ہے یا اس کو bodily infirmity ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے وہ ڈیمانڈس کو fulfill نہیں کر سکتا اس کی جو required ڈیمانڈس اس کو fulfill نہیں کر پا رہا تو اس کے بیعاف میں وہ اپنا کوئی بھی guardian اگر تو چھوٹا ہے مائنر ہے تو کوئی guardian آجے گا تو اس سنس کے اندر یا کوئی ایجنٹ یا ایجنٹ کے طور پہ یعنی کہ اس کو کہے گا کہ یہ میرا ایجنٹ ہے مطلب کہ یہ میرا power of tourney اس کو دے دی ہے special power of tourney مختارے خاص تو یہ میرا ایجنٹ ہے میرا ایجنٹ جو ہے وہ اس کے میرے بیعاف پہ یہ demands کو fulfill کرے گا جیسے section 13 کے اندر ہم نے پڑا تھا کہ یہ demands ہے طلب مواصمت طلب خشومت طلب اشاعت اس demands کو پورا کس نے کرنا ہے پریامٹر نے اگر پریامٹر unable ہے نئی fit ہے تو section 14 کہتا ہے کہ وہ اپنا guardian یا کوئی بھی ایجنٹ جو ہے وہ مقرر کر سکتا ہے اس demands کو fulfill کرنے کے لیے اگر خود نہیں آ سکتا یا خود نہیں کر سکتا تو اپنا اپنا guardian اور ایجنٹ کو بیج سکتا ہے یہاں تک concept clear ہو گیا اس کے بعد section 15 کیا کہتا ہے section 15 کہتا ہے waiver of the right of preemption اب waiver کا مطلب کیا ہے کہتا ہے waiver of the right of preemption waiver کہتے ہیں waiver کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا ختم ہو جانا discard ہو جانا ختم ہو جانا تو اس کا مطلب یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک word ہے اس کو کہتے ہیں acquiesed acquiesed کہتے ہیں لمبی خموشی لمبے عرصے تک خموش رہنا لمبے عرصے تک چپ رہنا اب اس section کا کیا concept ہے اس کے اندر کہتا ہے کہ preemptor کا right cup جو ہے وہ wave ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر preemptor لمبے عرصے تک خموش رہتا ہے اور اس کو پتا بھی ہے کہ اس کی sale ہو گئی ہے یہ immovable property sale ہو گئی ہے وہ کسی بھی category میں fall کر رہا ہے preemptor تو وہ کہتا ہے کہ یہ property sale ہو گئی اس کے knowledge میں بھی ہے اس sale کا اس کو پتا ہے جیسے میں مجھے پتا ہے اس property کی جو ہے وہ sale ہو گئی ہے یہ property بک چکی ہے اور میں acquiesed ہوں یعنی کہ میں لمبے عرصے تک خموش رہتا ہوں کوئی action نہیں لیتا اس پر کوئی suit file نہیں کرتا تو میرا کیا ہوگا automatically right of preemption جو ہے وہ wave ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یا تو ایک یہ ہے نا ہے کہ مجھے sale کا پتا ہی نہیں ہے تو جب مجھے sale کا پتا ہوگا جب مجھے پتا چلے گا اس کا تو میں جلدی جلدی code میں جاؤں گا suit file کروں گا تو وہ تو valid ہے لیکن ایک sense آتی ہے کہ مجھے sale کا پتا بھی ہے لیکن میں نے پھر بھی action نہیں لیا اور لمبے عرصے تک خموش رہا اس کو کہتے ہیں acquiesed لمبے عرصے تک خموش رہا چپ رہا اس کو پر کوئی action نہیں لیا اپنا right لینے کے لیے اس کے بعد automatically میرا right of preemption کیا ہو جائے گا wave ہو جائے گا کہ آپ نے کوئی action نہیں لیا آپ لمبے عرصے تک خموش رہے sale ہونے کے باوجود بھی آپ کو sale کا پتا بھی تھا آپ نے کیوں action نہیں لیا اس وجہ سے آپ کا right of preemption preemptor کا wave ہو جائے گا ختم ہو جائے گا وہ اس کے اوپر شوفے کا دعویٰ نہیں کر سکتا شوفے کا claim نہیں کر سکتا اس کے بعد section 16 کیا کہتا ہے death of preemptor یعنی preemptor کی death اس کے اندر concept سمجھنا کہ preemption ایک right ہے تو preemptor کی death ہو جاتی ہے تو اس سمجھ کے اندر اس کے legal years کا right ہو جائے گا کہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ preemption کا right exercise کر سکیں جس طرح بھی وہ مدر تھا مدر تھی father تھا whatever جس بھی category میں تھا وہ preemptor تھا preemptor گیا مر اس کی death ہو گئی اب اس کے جو وارسہ نا legal years ہیں وہ جو ہے وہ preemption کا right exercise کر سکتے ہیں ان کے اس کے بحاف پہ لیکن اگر preemptor اپنی زندگی کے اندر claim کر گیا تھا کر گیا درمیان میں اس کی موت ہو گئی پیر بھی نہیں کر سکا تو اس سمجھ کے اندر اس کے جو وارسہ نا ہے اس کو continue رکھ سکتے ہیں اس کو وہ اس دعوے میں آ جائیں گے کہ یہ اس کے وارسہ نا ہے اب یہ اس 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 preemptor کے بحاف پہ وہ اس کو continue رکھیں گے اس مقدمے کو continue رکھیں گے سمپل سا concept ہے کہ preemptor کی اگر death ہو جاتی اس کے وارسہ نا قائم ہو جائیں گے اس کے legal years جو ہے اس کے بھی آپ پہ exercise کر سکتے ہیں اگر اپنی زندگی میں وہ دعویٰ کر گیا تھا preemption کا right لینے کا code میں تو اگر وہ مر جاتا ہے درمیان درانے دعویٰ تو اس سنس کے اندر during the pendency of the suit تو اس سنس کے اندر جو ہے اس کے جو وارسہن ہوں گے وہ آ کے اس کے اندر دعویٰ کے اندر party complete کریں گے ایسا party complete کریں گے اور اس دعویٰ کو continue رکھیں گے آگے کہ ہم اس کو continue رکھتے ہیں یہاں تک اس concept clear ہو گیا section 16 کا اس کے بعد section 17 کیا کہتا ہے section 17 کہتا ہے کہ abatement of right of preemption اب کہتا ہے کہ abatement of right of preemption abatement کسے کہتے ہیں abatement کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا wave کی طرح ہی ختم ہو جانا ترک ہو جانا wave ہو جانا discord ہو جانا یعنی ختم ہو جانا تو اس کے اندر کہتا ہے کہ ایک جگہ preemptor ہے اس نے suit file کیا ہوا ہے کر دیا code میں اب suit کا decision نہیں آیا degree نہیں آئی یعنی اس کے حق میں ابھی suit جو ہے وہ decide نہیں ہوا preemptor نے جال سازی سے یا whatever کچھ بھی طریقے سے وہ property آگے further alienate کر دی کسی کو آگے منتقل کر دی کسی کو بیچ دی کسی third person کو بیچ دی during the pendency of the suit ابھی suit کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی suit decide نہیں ہوا preemption کے حق میں ابھی suit decide نہیں ہوا اس نے وہ property پکڑ کے کیا کی further alienate کر دی کسی کو بیچ دی آگے منتقل کر دی تو اس sense کے اندر automatically کیا ہوگا کہ preemptor کا right کیا ہوگا ابیٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا وہ کوئی بھی preemptor کیونکہ وہ شافی راہ ہی نہیں ہے اس نے آگے کسی کو منتقل کر دی ہے تو جس کو منتقل کی ہے وہ وہ preemptor تھوڑی ہے تو اس وجہ سے یہ بھی preemptor کی category سے چلا گیا اور اور اس نے جس کو بیچی آگے وہ بھی preemptor کی category سے نکل گیا بے شک وہ کسی بھی category میں fall کر رہا ہے شافی شریک میں شافی خلید میں شافی جار میں تو اس کا preemption کا right ختم ہو گیا کہ اس نے ابھی degree ہونے سے پہلی property آگے further کسی کو sale کر دی ہے اس کے بعد اس کا subsection 2 ہے وہ یہ کہتا ہے an alieny of the property under subsection 1 shall not be entitled to the right of preemption اب دیکھنا میں preemptor ہوں ابھی degree بھی نہیں آئی code کی میں نے property آگے further alienate کر دی بیچ دی کسی کو ٹھیک ہو گیا اب میں نے جس کو بیچی اس کو کہتے alieny alienate تو میں نے کی نا اب جس کو میں نے alienate کی ہے اس کو کیا کہیں گے alienی اب وہ alienی یہ نہیں سمجھے گا کہ جس نے مجھے property دی ہے وہ preemptor تھا وہ شافی تھا تو لہذا اس نے مجھے property دی ہے تو میں شافی بن گیا never not at all کبھی بھی نہیں تو جس کو بھی property بیچے گا وہ اس کا ride اس کا تو گیا ہی گیا اس کا بھی ride automatically اس کا تو ride ہی نہیں ہے وہ بھی جو ہے وہ preemption کا right exercise نہیں کر سکتا یہ نہیں سمجھے گا کہ اس نے مجھے property منتقل کی ہے وہ شافی سے اس نے مجھے دی ہے تو میں شافی بن گیا نہیں وہ بھی شافی سے اڑ گیا اور جس کو آگے further alienate کی ہے جس کو آگے further sale کی ہے وہ بھی شافی سے اڑ گیا اس کا بھی کوئی ride نہیں preemption کا وہ بھی اس چیز سے نکل گیا یہاں تک یہ concept clear ہو گیا اس کے بعد section 18 section 18 کیا کہتا ہے section 18 کہتا ہے exercise of right of preemption by a muslim and non muslim against each other اب اس کے اندر اس نے bar نہیں لگائی اب اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ مسلم to muslim ہی ہو سکتا ہے جی اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا یہ کہیں تاریخ میں نے لکھا فلاں whatever جو بھی ہے یہاں پہ اس نے اس کا concept clear کر دیا اس نے کہا مسلم ہو یا non muslim ہو وہ against each other کر سکتے ہیں یعنی کہ کہنے کہ اب اب non muslim کے اندر تو preemption کا right نہیں ہے نا شفے کا تو جس طرح شریعت کے اندر دیا گیا ہے کہ شفے کا right بنتا ہے آپ کا تو اس sense کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک preemption مسلم ہے اس نے اس کے خلاف suit file کرنا ہے وہ بندہ جو ہے وہ آگے non muslim ہے تو اب آپ کہیں گے نہیں نہیں اس کے خلاف تو ہو جی سکتا وہ تو non muslim ہے نہیں وہ کہتا مسلم against non muslim ہو سکتا ہے وہ جو مرضی بھی ہے وہ christian ہے وہ ہندو ہے وہ عیسائی ہے وہ non muslim کی category میں fall کر رہا ہے آپ مسلم ہیں تو آپ اس کے against جو ہے وہ suit file کر سکتے ہیں preemption کا وہ یہ کہہ رہا ہے یعنی کہ مسلم تو مسلم بھی کر سکتا ہے against each other مسلم تو non muslim بھی against each other جو ہے وہ suit file کر سکتے ہیں اپنا right claim کر سکتا ہے کہ میرا right تھا بے شک وہ non muslim ہے لیکن میرا اس کے against right ہے یہ property مجھے اس نے sale کرنی تھی لہذا اس نے کسی اور کو sale کر دیا تو اس وجہ سے اس property کو پر آپ کا right ہے تو اس وجہ سے وہ بندہ جس کو sale کی ہے وہ non muslim نکل آیا تو آپ اس کے خلاف preemption کا right exercise کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ بے شک non muslim بھی ہے لیکن میرا یہ right ہے تو لہذا وہ آپ نے پہلے ساری demands پوری کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دمان پوری کرنے کے بعد court کے در جانا ہے تو آپ اس section کے تحت کہہ سکتے ہیں کہ section 18 کے تحت کہ آپ بے شک non muslim ہیں لیکن میں آپ کے خلاف اپنا جو ہے وہ right exercise کر سکتا ہوں preemption کا یہاں تک clear ہے یعنی مسلم against non muslim right exercise preemption کا کر سکتا ہے یہاں تک section 18 کا concept تھا اب یہ concept شارے clear ہو گئے section 14 کے اندر کہتا کہ یہ preemption اگر نہیں ہے تو اپنا جو ہے وہ کہاں گاڑی نہ پوائنٹ کر سکتا ہے یہ agent پوائنٹ کر سکتا ہے اس کے بے حافے جاہاں وہ contest کر سکتا ہے سوٹ کو اس demands کو fulfill کر سکتا ہے اس کے بعد section 15 یہ کہتا ہے کہ wave ختم کب ہو جائے گا جب اس کو سیل کا پتا گا اور لمبے عرصے تک خموش رہا ہے اس نے کوئی action نہیں لیا تب automatically اس کا ride جاہاں وہ ختم ہو جائے گا wave ہو جائے گا اس کے بعد section 16 کہتا ہے اگر preemptor کی death ہو جاتی ہے تو اس کے وارسان جو ہے وہ اس کے بے حافے جاہاں وہ contest کر سکتے ہیں اور سوٹ کے اندر جاہاں امپلیڈ ہو سکتے ہیں جو پارٹی اس سوٹ کو continue رکھ سکتے ہیں کہ preemptor مارا جو بھی تھا اس کا ٹھیک ہے فادر تھا مد فادر تھی مد فاری کہہ رہاں کہ فادر تھا مدر تھی whatever جو بھی جس category میں بھی fall کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بے حافے اس کے وارسان آگئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم اس کو جاہاں وہ continue رکھیں گے اس پری ایمشن کے سوٹ کو اس پری ایمشن کے رائٹ کو سیکشن سیونٹین آگئے سیکشن سیونٹین کہتا ہے ابیٹ کب ہوگا کہ preemptor یہ آگئے کسی فراڈ یا کسی بھی طریقے سے property further alienate کر دیتا ہے تو اس کا رائٹ اور پری ایمشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ویو ہو جائے گا ابیٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور جس کو آگے اس نے منتقل کی ہوگی سیل کی ہوگی اس کا ابھی کوئی رائٹ نہیں ہوگا اس property کے اوپر کے پری ایمشن کا سوٹ جو ہے وہ فائل کرسکے یہاں تک لایہا رہے وہ رائٹ او پری ایمشن exercise نہیں کرسکتا سیکشن 18 یہ کہتا ہے مسلم اگلست نون مسلم کے خلاف بھی پری ایمشن کا رائٹ ایمشن کرسکتا ہے یعنی کہ مسلم یا نون مسلم میں exercise the right of پری ایمشن اگلست ایج اینجر یعنی کہ مسلم نون مسلم کے خلاف پری ایمشن کا رائٹ ایکسسائیز کرسکتا ہے اس کے خلاف سوٹ فائل تکیئے کا. Thank you very much. Allah حافظ.